مرادباد میں اہدداروں اور کارکنوں نے بیریسٹر اساددین اویسی پر جان لیوا حملے کے خلاف میمورینڈم دیا اے آئی ایم آئی ایم کے تمام اہدداروں اور کارکنوں نے کلیکچیٹ پر مظاہرہ کیا مرادباد ڈسٹرک مجسٹریٹ کے ذریعے صدر کو پانچ لکاتی میمورینڈم بھیجا میمورینڈم کے ذریعے حملے کے منصفانہ تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا میمورینڈم کے ذریعے یہ کہتے ہوئے کہ مجرموں کے خلاف کاروائی کی جائے اور سزائے موت دی جائے مرادباد ڈسٹرک مجسٹریٹ کے توسط سے صدر جمہوریہ کو اپنے مطالبات کی حوالے سے ایک میمورینڈم بھیجا گیا مرادباد سے آپ گیاپن دینے آئے ہو کس وشیر دیکھئے آج اول انڈیا مجلید اتحاد المسلمین کی زلائقائی مرادباد کے نئے مہامیم راجپتی مہودے کو زلادیگاری مہودے کے دوارہ گیاپن دیا ہے جو کل ہمارے راشتی ادھیاکس بیریشتر لوگ سبا سانسط بیریشتر رسطدین اویسی صاحب پر جو حملہ ہوا ہے اس کے سمبنج میں ہم نے پانچ سوٹریے مانگ کی ہے نمبر ایک ہماری مانگ ہے کہ جو ہتیارے ہیں اور جو شاجش کرتا ہے ان پر سخت کارروائی کی جائے سخت سے سخت کارروائی کیا اس کی نشپکش اچھستری یہ جانچ کی مانگ کی ہے اور ان پہ نیسے کے تحت کارروائی کی جائے اور حملہ واروں کو جو ہے فانسی کی سجا سمیدھان کے دائرے میں رہ گئے جلد سے جلد ان کا نشتاران کیا جائے اور فانسی کی سجا دی جائے یہ ہماری مانگے ہیں اور زیڈ سرینی کی سرکشہ دی جائے بیریشٹر صاحب کو اور شوکت علی جو ہمارے پردیش ادیقش ہیں انہیں وائس رینی کی سرکشہ جلد سے جلد پردان کی جائے چناؤ ہی سوا کر کے لوٹ رہے تھے اور دوسرے کارکروہ میں جانا تھا یہ حملہ کیا انگیت کرتا ہے یہ حملہ انگیت کرتا ہے کہ دیش میں دھوریوی کنال جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور جو بھائی چاہ رہا ہے اسے ترت کرنے کی کوشش ہے دوسری بپکشی پارٹیاں جو ہیں وہ مجلس کے بڑھتے پرباہو سے بوخلا رہی ہیں اور انہیں چناؤں میں نقصان ہو رہا ہے اس ویسے انہوں نے یہ حملہ کر رہا ہے ایک پوری حملہ ساجش ہے ایک پوری کمیونٹی کو جو ہے بار بار ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے بار بار ہم لوگ شکایت کرتے ہیں لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے اس کا نتیجہ ہے اور اگر ابھی ایکشن نہ لیا جا آگے خطنناک نتیجہ نتائج بھگتنے ہوں گے کہیں نہ کہیں وہ لوگ اور زیادہ ان کے حوصلے بلند ہوں گے اور زیادہ تیجی کے ساتھ وہ لوگ حملہ بار ہوں گے اگر انہیں اسی جگہ ہے کانونن روکا نہیں گیا تو اس گھٹنا کے بعد کیا مسئلہ شانت بیٹھے گی صاحب اس گھٹنا کے بعد امید تو نہیں کرنی چاہیے کہ شانت بیٹھے گی ہم لوگ شانتی پر یہ طریقے سے پردیشن کر رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ساشن و پریشازن پوری مدد کرے گا اور بھارتی کانون بیعوستہ اور سمیدان پر ہمیں پورا وشباز ہے اور سمیدان کے دائرے میں ہی رہے گا مجلد جو ہے آگے کی کارروائی کرے گی جو بھی ہمارے پردیشن حدیقش کا اور راشتہ حدیقش کا نردیش ہوگا پونتا اس کا پالنگ کیا جائے گا صاحب یہ تو وہی بتائیں گے کہ کیوں کرا کیا ہے یہ تو پولیس کی جانچ کا وشہ ہے کیا حملہ ہے کیسا ہے یہ نفرت کی راجنیتی ہے اس کی وجہ سے حملہ ہوا ہے جہاں جگہ جگہ چیکنگ چل رہی ہے پولیس گالی بھی چیک کر رہی ہے اس کے باوجود بھی ہم لوگا کیا کہتے ہیں یہ تو اتر پردیش سرکار کا فیلئر ہے صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صاحب دنگائیوں کو بند کر دیا فلاہ کو بند کر دیا آپ دیکھیں کہ لوگ سبا کا سانسا جب اتر پردیش میں سرکشت نہیں ہے تو ایک عام آدمی کیا سرکشت ہوگا آپ دیکھیں کہ چناب کا وقت ہے اور چناب کے وقت میں جگہ جگہ چیکنے اس کے باوجود جو ہے اور ٹول پہ وہ ٹول ہے جہاں سرکشت جگہ مانی جاتی اس جگہ ایسی حمد کرنا یقیناً وہ دو آدمی نہیں ہے بڑا دماغ اس کے پیچھے ہے اور اس کی ہم جانچ کی مان کرتی جی پوری ساجش ہے صاحب پوری ساجش ہے